ہلو ویورز سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل چوائس کیمسٹری میں ایک بار پھر سے ہم آج ایک نئے نئی چیز پڑھنا شروع کریں گے اور وہ ہے 11 اور 12 کے اندر جتنی بھی ہماری نیمنگ ریکشنز ہیں ان کو بارے میں پڑھیں گے ان کو کس طریقے شمیشول کرنا ہے کچھ کی پرولم یہ ہوتی ہے کہ سر وہ ہمیں لرن نہیں ہو پاتی ہے اب دیکھو ان ریکشنز کو لرن کرنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہے جو صرف یاد کرنی ہوتی ہے اگر معلوم ہمارا بیشک کلیر ہے تو ہم انہیں آس آشانی سے نورمل طریقے سے شول کر سکتے ہیں یہ ہوتی کیمیکل ریکشنز ہوگی رہا اب ان کے لیے جروری ہے کہ ہمارا بیس بنے اور بیس کیسے بنے گا بیس آپ ہمارا سجدی رہے ہم بنائیں گے انشاءاللہ اور کرنا کیا آپ کو کچھ چیزیں فالو کرنی ہے ہم انہیں رول تو بول نہیں سکتے بلکہ کچھ پوائنٹ بول سکتے ہیں جو میں نے نکالا ہے ان میں سے آرگینک اور انوارگینک جتنی بھی رییکشنز ہیں ہم ان کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کے لیون تو ٹوولد کی جتنی بھی ریکشنز ہیں آ آ اولی نیم مگ ریکشنز اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے elements جتنے بھی ہمارے organic و inorganic میں elements ہے وہ ہمیں learn ہونے چاہیے جو تھوڑا ان کے جو elements کے جو difference ہوتا ہو تھوڑا بہت difference ہوتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں ان organic انورگنی کے اندر پوریوڈیٹی ٹیبل آ جاتی ہے بلکہ organic کے اندر کچھ ہی elements آتے ہیں جیسے کاربن ہے مرانائٹروزن ہے اوکسیجن ہے ہیں اور ہیلوجن گروپ ہے ایف سی ایل بی آرائی یہ سب اورگینک کے اندر آتا ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں ہمیں ان کا پورا کا معلوم ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے دوسری بات پیروڈک ٹیبل تو بہت امپورٹنٹ ہے لن کرنا اسے لن کرنا ہے کمپلیٹلی کیونکہ پیروڈک ٹیبل تو بہت سارا کوسن بنتے ہیں اگر ہمیں پیروڈک ٹیبل اچھے شاید لن ہے تو ہمیں معلوم ہے اگر ہم دائیں سے بائیں جائیں گے تو یہ ہوگا اوپر سے نیچ آئیں گے تو یہ ہوگا نیچے سوپر جائیں گے تو یہ ہوگا ادھر سدھر جائیں گے تو یہ ہوگا یہ ہمیں سب لرن ہونے چاہیے دوسری بات جو آتا ہے ہمارا وہ آتا ہے لیوش ڈوٹ سیمبل اب سریعہ لیوش ڈوٹ سیمبل کیا ہے آپ سب نہ پڑھا ہوگا گیاریو کلاس کے اندر ہے چیپٹر نمبر فور ہے کیمیکل بونڈنگ میں لیوش سیمبل میں کیا ہوتا ہے کسی بھی پرمانو کا جو میرا باہتم کوس میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں ان کو اس پرمانو کے اوپر ڈوٹ کے روپ میں درسانا یا بندو کے روپ میں شو کرنا ہی لیوش ڈوٹ سیمبل کہلاتا ہے یہ ہوتا لیوش ڈوٹ سیمبل اب یہ لیوش ڈوٹ سیمبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی یہی بونڈ بناتا ہے اور ہم بتائیں گے کیسے بونڈ بنتا ہے کیسے بونڈ نہیں بنتا ہے اس لیے ہمیں لیوش ڈوٹ سیمبل کا بھی پتہ ہونا چاہیے یہ لیوش ڈوٹ سیمبل کیا ہوتا ہے تھرڈ جو ہمارا آتا ہے اس کے لیے ہمیں ریکشنز کو کرنے کے لیے جو فولو کرنا تھرڈ اسٹیپ ہمارا آتی ہے ویلینسی ویلینسی کیا ہوتی ہے سہیوں جگتہ اب ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کس ایٹم کی کیا سہیوں جگتہ اور کیا نہیں ہے اب کسی چیز کو رٹنا نہیں ہے بلکہ ہمیں سمجھ نہ آئے اور کیسے نکالتے ہیں سہیوں جگتہ کیا ہوتی ہے سہیوں جگتہ جو درشل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہمارا پرمانو ہے اس کے جو معلوم ہم کسی ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگزامپل کے لیے ہم معلوم نائٹروجن کی بات کر رہے ہیں جیسے نائٹروجن کا الیکٹرونک کونفیگریشن ہوتا ہون ایسٹو ٹو ایسٹو ٹو پی تھری اب جو سب سے پاہیتم جووس ہے ٹو پی تھری ہے ٹو پی تھری کو دیکھتا ہے اور ان میں بھی کس کو دیکھیں گایا اب آپ میں دیلکkichران کو ویلینٹ ہوتی ہے اس ویلے سی کوئی ہم میں اسے انپیڈ الیکٹرون کو بدمج ویلائنسے روپ میں شر کرتا ہے وہی ویلیے سی ہوتی ہے اسہ ہوتے ہیں تو اس کی اکسیان کا اندر بات کریں تو اچھے کتنی ہوتی ہےindetو ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہاڈر ان کے بات ہون ہونا چاہیے یہ ہمنے کا کسی بھی پرمانوں کی ایک ان کی نکال سکتے ہیں ویلنسی کیا ہوتی ہے آرام سے نورمل طریقے سے رٹنا کچھ نہیں ہے بیس جو ہم بتاروں کو فولو کرنا ہے اور سمجھنا ہے آرام سے لرن ہو جائے گا کوئی پروبلم نہیں آئے گی جب پانچ جو اگر ہمیں سٹیپ جو فولو کریں گے وہ ہوتا ہماری کیمیکل بانڈنگ یعنی کیمیکل بانڈنگ ہماری کیا ہے کیمیکل بانڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے کس پرمانوں کو بیچ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے پورا ہم کمپلیٹلی طریقے سے اسٹیڈی کریں گے جب ہم ریکشنز کو پڑھیں گے جو ہمارا جو اگلا سٹیپ آتا ہوتا ہوتا ہمارا اسٹیکچرل فورمولا اب جو اسٹیکچرل فورمولا یہ سب میں زیادہ انپورٹنٹ ہے یعنی ہمیں اس مولیکل کی اسٹیکچر بنانے آنے چاہیے سروہ اسٹیکچر کیسے بنتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے سے وہ بنے گی اس میں کیا ہوتا اسٹیکچرل فورمولے میں ہمیں کم ریکشنز کو کرنا کسی بھی ریکشنز کو کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں جب پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ اوکسیجن کے ساتھ ڈبل وانڈ بنائے گا نیٹروجن کے ساتھ ڈبل وانڈ بنائے گا کارمن ساتھ چار بانڈ باناتا ہے اس کے ساتھ ہی سنگل ہیڈرزن ساتھ سنگل بانڈ باناتا ہے یہ سب اسٹیکچرل فورمولے میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے رٹنا کچھ نہیں ہے صرف فوکش کرنا سمجھنے پر کس طریقے سے ہمیں اس نے کرنا ہے ریکشنز کو کمپلیٹ اگلے جو ہمارے سٹیپس آتا ہے ہمیں فولو کرنا ہے بانڈ فیزن کو یعنی آپ سب نے پڑھا ہوگا بانڈ فیزن مطلب ہوتا ہے بند ویدلن یعنی بند ویدلن کیا ہوتا ہے بانڈ کہاں سے بریک ہوتا ہے اور کہاں سے بانڈ کا فورمیشن ہوتا ہے اب جو بانڈ ویدلن بھی بیٹا ٹو ٹائپس کو ہوتا ہے ایک ہوتا ہوتا ہمارا ہومولیٹک اور ایک ہوتا ہیٹرولیٹک جسے ہم بولتے ہیں ہومولیٹک اور شماab شویدلن اور ہیٹرولیٹک کو بولتے ہیں همے مشوشن سویدلن اب ہومولیٹک میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے جب بندو ہوتا ہے وہ نہیں مطلب بند ٹوٹ کنڈ دلن ہونا جب میرے دو اللہ دونوں same ہو جب دو پر مانو شیم ہو تو دونوں کی طرف 높涂 ٹوٹ جس color мет pledge運 是 اچ ٹو اچ اور اچ میں نے لیا اب دونوں کا اندر کیا ہوگا اب میں دیکھتے بتا شکتے ہیں وشمن شدلن تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں شیم ہیں تو کیا ہوگا شمال شدلن ہوگا اور شمال شدلن کیا ہوگا دو برابر بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کا ادھار اس کا ادھار یہ ہوتا ہے شمال شدلن اگر مان لو میرا آ جائے اب صن میں سے بند وشلام کیا ہوگا جو اس میں وشلام ہوگا یہ سمال شدلن ہوگا یا وسمانش ہوگا اب ہم دیکھتے ہی بتا سکتے ہیں وسمانش ہوگا کیسے دونوں الگ ہیں اب اس میں جو سین کی الیکٹرنگوٹیٹ زیادہ ہوتی ہے ہائیڈروجن سے اس لئے بانڈ کس کی طرف جھوک جائے گا سین کی طرف جھوک جائے گا اور بانڈ سے بیچ میں سے ٹوٹ جائے گا بریک ہو جائے گا یہ ہوتا ہے اس کے بند وسمانش ودلن ہمیں ان سٹیپس کو فولو کرنا ہے اگر ہماری سٹیپس سمجھ میں آ جائیں گے تو ہم اپنی ریکشنز کو آرام سے سول کر سکتے ہیں اور ہم اسی چپٹر میں یہی پڑھنے والے ہیں کی بند کیسے ٹوٹ ریکشن کیسے کریں سر کیسے ریکشن کو لرن کریں کیسے ان کو سول کریں کوسن جو آتا ہے وہ کس طریقے شاہتا ہے کوسن اس طریقے شاہتا ہے مالوں میں ریکٹینٹ دے دیا اس کے بعد کوئی کیٹلیسٹ دے دیا اور ریکھ دیا اے اے بتائی اے کیا ہے اب ہمیں جو ریکشنز جو دراصل جو ہوتی ہے ہماری ہم جو ریکشنز کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کس کے مادیم سے جو ہمارا کیٹلیسٹ دیا جاتا ہے اس کے آدھار پر کر سکتے ہیں ہم کیٹلیسٹ کے آدھار پر بتا شکتے ہیں کہ یہ ریکشن یہ چاہ رہی ہے اور ہم اس سے ہمارا پروڈکٹ یہ بنے گا ایجامپل کے لیے مالوں مجھے دے دیا سی ایس تھری سی او سی دیل دے دیا अیسی کلوریڈ دے دیا اب مجھے جو کیٹلیسٹ دے دیا وہ دے دیا پی ڈی آدھار بی ایس آفور تو میں آرام سے بتا سکتا ہوں کون سی ریکشن ہے جب پی ڈی آدھار بی ایس آفور آ گیا تو روزن مانٹ ریکشن ہے اور روزن مانٹ ریکشن میں کیا بانتا ہے ڈی ہائیڈ کا فورمیشن ہوتا ہے اور ہمیں ڈی ہائیڈ کو بنانا ہے اور ہمیں اس اس میں کیا ہوگا بلکہ رٹنا کچھ نہیں ہے رٹنا سے بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا رٹنا ایک دن رٹ سکتے ہو دو دن رٹ سکتے ہیں تین دن رٹ سکتے ہیں مہینہ دو مہینہ اس کے علاوہ آگے ہم نہیں رٹ سکتے ہمیں صرف اس کو سمجھنا ہے اس کے عدار پر اپنی ریکشن کو شول کرنا کیا ریکشن ہے کیا نئی ہے اور ہم اس میں بڑے آشان طریقے شاہ آپ کو بتائیں گے تو ہماری جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ اسی کو پر آئے گی elements کیا ہے تو